ویڈکم تو مائی چینل وائی نواز دیز لائک این سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ویورز کیا آل ہیں جی ٹھک ٹھاک ہیں امید کرتے ہیں ہم بالکل ٹھک ٹھاک ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھک ٹھاک ہیں سر جی آج ہم جو آج آپ سے ڈسکس کریں گی آج ہم شیڈ کی ڈسکس کرنے لگے شیڈ آج ہم نے بنا رہے ہیں گوزویں جو گوزویں ہوتا ہے ویڈر شیڈ کا ہم شیڈ کارڈ بنا رہے ہیں میرے آپ دیکھیں دیکھا ہوگا کہ ہر کمپنی کے اپنے اپنے شیڈ ہوتے ہیں جیسے کہ کے کمپنی کے کچھ benchmark ہوتے ہیں کچھ دارک ہوتے ہیں کچھ میں تھوڑے سے یالو میں آتے اور Fellows میں میں آتے ہیں کوئی تھوڑے سے بلکل گری ٹون میں آجاتے ہیں تو کوز ونگ کے شیڑ اس طرح کے ہوتے ہیں تو جو ہماری ہم نے آج شیڑ بنایا ہے وہ 3D کمپنی کا آج ہمارا جو شیڑ تھا ہم نے وہ بنایا ہے ہم اس کی آج آج آپ سے جو ریسپی ہے وہ شیر کرنے لگے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ریسپی جس طرح بھی ہم نے بنایا ہے آپ سے مکمل شیر کریں گے کیونکہ ہمارا جو بیج ہے وہ بڑا بیج ہوتا ہے ہم پورا ایک بیج لگا رہے ہیں پانسو کے جی بریٹی کا ٹھیک ہے ہم اس کے ہم ڈرمیوں کی تعداد میں جائیں کہ اس میں ڈرمیاں کتنی نکلتی ہیں بیسی کہ چھوٹا سا دیسی سا فارمولا کہ اس میں آپ کی ڈرمیاں کتنی نکلتی ہیں اس میں ہماری ڈرمیاں 42 ڈرمیوں کا بیج ہے تو ہم نے آپ کو جو فارمولیشن دینی 42 ڈرمیوں کی دینی ہے اگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں بھی آپ چھوٹی چھوٹی اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پانچ ڈرمیوں کی فارمولیشن میں کتنی آپ کے کلر ڈالیں گے اور کتنی نکلیں جو بیسیک اس کا جو شیڈ ہے نا گوزرنگ کا اس میں جو انک ڈالتی ہیں وہ چار انکیں ڈالتی ہیں جو چار انکیں ہیں وہ کون کون سی ہے یل اکسائیڈ ہے ریٹ اکسائیڈ ہے اور بلیک ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ کے بلو آ جاتی ہے ان کی تداد کتنی کتنی ہے یہ ہم آگے ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کی تداد کتنی 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 تداد میں ہم ڈا رہے ہیں اور کیا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہم سکھائیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے کوئی یوٹیوبر ہیں وہ بنات تو رہے ہوتے ہیں انہوں نے بتاتے کہ آپ کا شیڈ کس طرح بنگتا ہے اور کس طرح آپ بنائیں گے اللہم دلالہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جو جو ریل میں چیز ڈالی وہ ہی آپ کو بتائیں اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے دوسری بار یہ کہ بیڈ کمنڈ نہ کیا کریں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو بھی ہم بتاتے ہیں وہ اپنے شیڈ کارٹ سے ہم نے بنا رہے ہوتے وہ ہم نے بتائیں گے کیونکہ ہمارے شیڈ کے کچھ شیڈ ہوتے ہیں کچھ لائٹ ہوتے ہیں کچھ دارک ہوتے ہیں ہمیں دوسروں کے شیڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم ایک آپ کو وے دے سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کا شیڈ بنا رہے ہیں اس وے میں یہ یہ شیڈ کلر یوز ہو رہے ہیں ہم تو یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہر جو ویڈیو میں بناتا ہوں اس میں اپنا نمبر میں شیئر کر دیتا ہوں آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر لیا کریں کنٹیکٹ کے میں کوئی چارجز نہیں لیتا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا جتنی بھی اتھنٹک انفرمیشن ہوگی اور جتنی بھی مجھ سے رہنمائی ہو سکے گی میں انشاءاللہ آپ کی کر دوں گا ٹھیک ہے اور ہمارا تو کام ہی کوئی شعبہ ایسا ہے کہ کمیسٹ کا شعبہ آپ کو پتا ہے پینڈ کے انڈسٹری کا جو بھی شعبہ ہے کسی بھی فیلڈ کا کمیسٹ ہے پیسو کے علاوہ کچھ بھی کام کا ہم جو ہے صدقہ جاری کے طور پر جو بھی ہم کافی لوگ ہیں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کوئی کریلک کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی فارمولیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کسی سے بھی کوئی چارجز نہیں کرتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی بات ہی بتائیں چلے جی ہم آپ چلتے ہیں جو ہم نے شیڈ بنانا ہے گوز ونگ اس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بنانا سکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے گا کمکمل ویڈیو بات کیا کریں اور سکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں کیونکہ آپ کے اتنا کرنے سے ہمارا اوصلہ افضائی ہو جاتا ہے اور ہمیں تھوڑی سی دلی بھی خوشی ہوتی ہے اور ہمارا چینل بھی مونیٹائز ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے سکرائب کرنے سے اور بھی آپ کے جو ریلیٹیب ہوں گے چار بند ہیں ان کے پاس بھی پہنچے گا شاید ان کی برہنمائی ہو جائے آج ہم شیڈ بنانے لگے ہیں گوز ونگ یہ دیکھیں جی یہ اوم کلر کا کارڈ ہے یہ گوز ونگ اس کا شیڈ ہے یہ گوز ونگ شیڈ ہے ہر کمپنی دکھانے کا یہ میرا ویو ہے کہ ساری کمپنیوں کے جو گوز ونگ ہوں گے آلاگ الگ ڈیفرنس شیڈ کے ہوں گے ہم نے آپ کو گوز ونگ شیڈ بنانا سکھا رہے ہیں اس لئے سکھا رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو کیونکہ بعد میں لوگ پتہ اس طرح کرتے کہ میں نے گوز ونگ کی فارمولیشن اور شیڈ بنا کے دے دیا ہے بعد میں پتہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ گوز ونگ شیڈ ہی نہ تھا ابھی یہ ہمارا 3D کا شیڈ کارڈ ہے اس میں جو ہم گوز ونگ بنا رہے ہیں ہم اس کی فارمولیشن کر رہے ہیں اس شیڈ کی ٹھیک ہے یہ دارک شیڈ ہے کئی شیڈ کارڈوں پر لائٹ شیڈ ہوتا ہے کئی پر دارک ہوتا ہے یہ اب ہماری انکے یہ ہم نے یل اکسائیڈ ایک کے جی لیا ہے اور ریڈ اکسائیڈ ہم نے لیا تین سو گرام اور جو یہ بلیک ہے یہ بھی ہماری ایک کے جی ہے اور یہ بلو ہے بلو پیسٹ یوکے بلیک بھی آپ نے یوکے لینی یہ ہماری جو پیسٹ ہے اس کا جو ویٹ ہے نا بلو کا وہ ہم ڈا رہے ہیں دو سو گرام ہمارا جو بیج ہے وہ یہ بائس ڈرمی کا بائس ڈرمی یہ یاد رکھیں اور اس کو ہم ڈٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے کیا چیز ڈالنی ہے یہ ہمارا دو سو گرام ہم بلو ڈا رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں ہم نے اسی لئے آپ کو شیڈ کارڈ کر کے بتا دی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہ آپ جب پیسٹیں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہم نے بلو اور بلیک اور یہ جو یلوک سائیڈ ہم پہلے اس کو ڈال دیں گے بلو اور جو بلیک ہوگا پہلے ڈالیں گے یلوک سائیڈ اور ریڈ اکسائیڈ بعد میں ہم پانی میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم پولیران لگا رہے ہیں ساتھ پولیران سوڈیم مرغال پورڈر یہ ہم ابھی لگا رہے ہیں یہ ہمارا ٹیلکم ہے ہم یہ ٹیلکم لگا رہے ہیں ٹیلکم پورڈر یہ کورنگ جنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو کلین اور ٹیٹینیم کلین اور ٹیٹینیم ہم اب لگا دیا ہم نے کلین اور ٹیٹینیم اور اب اس کو تھوڑی دیر کے لئے چلا دینا آپ نے یہ اچھی طرح جو پیسٹیں یہ مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے سارے کیمیکل لگا دینے یہ ہم اب مرغال لگا رہے ہیں اسے یہ ہم نے مرغال لگا دیئے اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے انٹی فوم لگائیں گے مرغال ہم نے ایک کے جی لگائیں انٹی فوم دو سو گرام لگائیں گے اور اور اس کے بعد ہم نے ایمی جی لگانا ہے دو کے جی اور اس کے بعد ہم نے لگانا ہے این پی نائن ایک کے جی اس کے بعد اے فوٹی ہم نے لگانا ہے تین سو گرام ٹیکسانول ہم نے لگانا پانسو گرام اس کے بعد ہم نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں کیمیکل لگا کے اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اسے چلا دینا ہے چلا کے اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو نیٹرسول نیٹرسول لگانے کے بعد جب نیٹرسول آپ لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اسے چلنے دے دو چار منٹ چلے گا نا تو اس کا مال پیسٹ بارہ ہو جائے گا مال بارہ جیسے پیسٹ ہوگا اس کا اب ہم نے نیٹرسول لگانا ہے آپ دیکھتے جائیں کس طرح ہم نے نیٹرسول لگا کے ہم نے چلانا ہے یہ ہم نے نیٹرسول لگا دی ہے اس کے بعد ہم لیکر امونیاں لگائیں گے دو کیجے اس کو ہم نے جو نیٹرسول چار کیجے لگائی ہے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے امونیاں لیکر امونیاں جو اس کی ریشو ہوتی ہے نا امونیاں کی اور نیٹرسول کی یہ دیکھیں بھی آپ فیفٹی فیفٹی میں رہیں ٹھیک ہے چار کلو وہ لگا رہے ہیں تو دو کلو کم از کم آپ نے لیکر امونیاں اس کو لگانا ہے ہم آپ لیکر امونیاں لگا رہے ہیں دو کے جی ہم اس کو لیکر امونیاں لگائیں گے جب لیکر امونیاں لگ جائے گا تھوڑی دیر کے لیے چلے گا تو اس میں پیسٹ بن جائے گی تھوڑی دیر دو تین منٹ آپ کو اس میں لازمان ٹائم دینا پڑے گا دو تین منٹ چلائیں گے اس کا پیسٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ جو بریٹی ہے وہ اس میں مکس کریں گے جتنی بھی آپ نے لگانی ہم جو ہماری بریٹی ہے ہماری دائیسو کیجی بریٹی ہے پانسو والا بیٹ ہے بڑا بیٹ چل رہا ہے بتالیس ڈرمی کا یہ پانسو کیجی ہماری بریٹی ہے یہ دیکھیں جی اب ہمارا مال جو ہے گوز ونگ کی پیسٹ ہم نے پہلے ہی شیڈ ڈال دیئے تھے ہمارا صرف وہ ہے کہ آپ کو شیڈ سمجھائے جا شیڈ میں کیا کیا چیز ڈلتی ہے اب ہم اس کو بریٹی پورٹو لگا رہے ہیں جو ہمارا جتنا بھی بریٹی پڑا ہوا ہے آپ ڈپینڈ کرتا آپ کس کوالٹی کا مال بنا رہے ہیں ہم جو اپنی کوالٹی استعمال کرتے ہیں ہم بریق سے بریق میش استعمال کرتے ہیں پچی سو تین ہزار پینٹی سو تک کم جاتے ہیں ٹھیک ہے منیمم ہم پچی سو تے اوپر ہی رہتے ہیں نیچے نہیں آتے ہیں تو یہ دیکھا کریں ابھی آپ جو بھی کام کریں اچھا اچھی طرح ہی کام کریں اچھا میش لگائیں میں نے پہلے بھی کہا ہے ہم نے جو شیڈ ہے صرف ایک منیمم ایڈیا آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو شیڈ ہے ہر کمپنی کے الگ الگ شیڈ ہوتے ہیں الگ الگ شیڈ ہوتے ہیں الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہر کمپنی کا شیڈ کا اور دوسرا ڈپینڈ ہوتا ہے آپ کورنگ جنٹ کتنے لگا رہے ہیں اس حساب سے آپ ون فائی پرسنٹ جا رہے ہیں ٹو پرسنٹ جا رہے ہیں فور پرسنٹ جا رہے ہیں کی تعداد پہ ہوتا ہے ہمارا جو مال کی پرسنٹ ٹیج ہے وہ سیون پلاس ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی حساب سے اپنی پیسٹیں بھی ایجیسٹ کریں گے اور ہم اسی طرح اس کو چلائیں گے اب ہمارا جو بریٹی ہے وہ مکمل ہوگی ہم یہاں پہ اس کو ہم لگائیں گے مٹی کا تیل اب ہم اس کو مٹی کا تیل لگانے لگیں جب مٹی کا تیل لگ جائے گا اس کے بعد اب مٹی کا تیل لگ گیا اب آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چلنے دینا اکریلک لگ جائے گا اکریلک لگا کے اس کے بعد آپ نے جب اس کو کشبو لگائیں گے کشبو لگا کے آپ کا یہ فائنل ہو جائے گا اس کے بعد ہم جیسا ہمارا شیڈ بن گئے ہم آپ کو اپنے شیڈ کارڈ پر اس کو لگا کے بھی چیک کرائیں گے کہ یہ ہمارا شیڈ کارڈ اور ہم اس طرح کا شیڈ بنا دی صرف ہم نے گلو دیا آپ کو کہ ہم یہ گوز ونگ میں یہ یہ پیسٹیں ڈلتی ہیں اور اس طرح تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے برائی مربانی بیڈ کمنٹ نہ کیا کریں جو اچھی بات ہوتی وہ ہی کیا کریں اب ہم کشبو لگا رہے ہیں جی اب ہمارا بیج کمپلیٹ ہو چکا ہے بیج ہمارا کمپلیٹ ہے تو اب ہم کشبو اس کو لگا کے یہ اب ہم آپ کو شیڈ چیک کرائیں گے یہ ہمارا گوز ونگ شیڈ ہے 3D کارڈ پہ تو انشاءاللہ یہ دیکھ لیں ہمارا 3D کا کارڈ اور یہ ہمارا شیڈ ہے گوز ونگ اور یہ ہم نے اوپر لگا دیا شیڈ کو یہ آپ کو زوم کر کے دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا شیڈ کیلئے ہے انشاءاللہ کوشش کریں آپ بھی اسی طرح کو شیڈ بنائیں